السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برس بلکل اچھے سے ہوں گے سب قریب سے ہوں گے آج عید کا دن ہے سب سے پہلے آپ کو عید ویش کر دیتا ہوں میری طرف سے آپ سب بیورز کو سب دوستوں کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہو آج یہاں پاہستان کراچی میں عید منا رہا ہوں میں کیونکہ سعودی اور دبائی سائیڈ میں تو کل عید ہو گئی تھی تو آج ہماری عید ہیں یہاں پہ ہماری عید منا رہے ہیں تو سوچا آپ کو عید ویش کروں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اور کچھ سیٹ اپ بھی دکھاؤں آپ کو جیسے کہ میرے بیک سائٹ پہ جو میں نے بھی نیا سیٹ اپ بنایا ہے یہ گولڈن مصری کا اور اپنا فائیو پینٹسی اوریوں کا تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ کیمرے ہو کرتا ہوں بیک کی طرف آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً میں نے جو ہے پارٹیشن فرینڈ کا جتنا بھی کام تھا میں نے وہ سب اس کے ساتھ کرا لائے کا ویڈنگ کے ساتھ جو بھی ہے جالی اور سٹریٹ پٹی جو سیری پٹی ہوتی اس میں نے تقریباً کام کرا فرینڈ میں اور چھت پہ میں نے اس کو سیمٹ کی چھادنیں دیئے اور سینٹر کے جو پارٹیشن دے انہیں میں نے دیا ہے اس کا لکڑی کی فرم بنا کے اسے لگائیے جالی جو آپ ویور سوچ لوگیں کہ اوپر نیچے گیپ کیوں رہتا ہے نیچے چھوٹا سا گیپ رکھ ہے تاکہ کبھی بھی بارشوں کا پانی گترے نیچے سے یا زفائی کرنے میں جو ہے تھوڑی آسانی رہے اور سیوی وغیرہ جیسے لگ جاتی ہے لکڑیوں کو اس سے بھی بچر ہو تو اس لئے میں اس کو سب سے ٹاپ پن سب سے روپ پن ہی ملائے سے تقریباً چار انچ کا گیپ دیا ہے ابھی فیلال یہ جو ہیں میرے پاس چوزیں تقریباً وہ نیچے سے کروس ہو جاتے ہیں یہ تھوڑے جو بڑے ہیں یہ اتنے کروس نہیں ہو سکتے یہ ایک ہی سائٹ پہ رہتے ہیں اور نائف لائی اوور کر کے اوپر سے جو ہے کروس ہو کے آجاتے ہیں اوپر سے تقریباً دس انچی کا گیپ ہے تو جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر اوپر سے بھی نہیں جا بائیں گی بارل نیچے کا تو سوٹا اوٹ ہو جائے گا اوپر کا تھوڑا کر رہے گا تو اوپر کے سائٹ پہ تھوڑا سا جو ہے پیس وغیرہ لگا دیں گے لکڑی کا اس طرح سے پھرنے کو سیٹنگ کر دیں گے اب اس طرح سے مکس اپ ہوئے ہیں کچھ برس کہاں گھوم رہے ہیں کچھ کہاں گھوم رہے ہیں تو بارل تھوڑے سے جیسے بڑے ہوں گے تو یہ جب ادھر اوٹر نہیں جا پائیں گے تو میں ان کو جو ہے نیچے جو ہے نہ پھر اچھے سپریٹ کر دوں گا اور ماشاءاللہ سے کافیت تک ساف ست رہے ہیں پر وغیرہ پورے ہیں کھولی جگہ میں چل رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو پوری کوشش ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پر نہ کھا بھائیں کیونکہ جو پہلے مرگیاں تھیں انہوں نے ایک دوسرے پر کھائیں وہ اشیوس رہ گئے ہیں تو اس لیے میں نے کوشش یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پر نہ کھائیں بلکل ساف ست رہے ہیں تو یہ ہے سیٹ اپ تھوڑا بہت کمپلیٹ کرنا باقی رہ گیا ہے جیسے کہ میں آپ کو عطا ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے تقریبا پکا کام نہیں کرا یہاں پہ میں نے ریپیٹ کرنی ہے اس کو چادر کو بیٹھ کر کے یہاں پہ ریپیٹ کرنی ہے ہر حصے میں تو اب وہ کام باقی ہے تھوڑا سا اس کے اندر صرف تقریبا وہی کام باقی ہے اور کچھ جو ہے اگر اسے تالوں کے لیے یہاں پہ کنڈے وغیرہ لگانے ویڑ کرنے لوک لگانے کے لیے ابھی آرزی طور پہ تو تارے لگائی بھی ہیں میں نے ہبارہ لیکو کام بھی ہے باقی آلماسٹ کمپلیٹ ہے کیج برڈ بھی چھوڑے میں یہ برڈ پہلے وہاں پہ تھے اپنا ڈپ کے کیج کے اندر تھے جہاں پہ میں نے ڈائیمنڈ ڈپ رکھی میرے پہلے یہ وہاں پہ تھے اب انہیں ایسا پریڈ شفٹ کر دیا ہے یہ میرے باقی فنسی جوتے یہ نیچے تھے میں نے آپ کو ریفائے اپی سی ویڈیو میں اس میں بھی ایک تقریباً مرگا ہے بینٹم جو سامنے کھڑاوا ہے بلیک کلر میں چھوٹی آئٹ میں فنسی باقی تقریباً یہ وائٹ کلر کا گولڈن بوف کچھی کے ایک میل اور اسی طرح سے اس میں چار فیمیل ہیں میل کی ہائٹ ابھی سے ہی ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہے دو ابھی تقریباً چار چار مہین کے پیس ہیں یہ مزید تھوڑا ٹائم لے گا جس سے میں نے پرچیس کرے تو اس نے آدھا تقریباً آٹھ مہینے میں تیار ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آنے والی سردیوں میں یہ تیار ہو چکے ہوں گے اور اس کے لئے بھی میں ڈونڈ رہا ہوں ایک فیمیل جیسے کوئی اچھی تھی فیمیل مل لائے گی تو اس کو بھی ایک سپریٹ کر کر کے پیر بنائیں گے اس کا بھی تو چھوٹ شورٹ ویڈیو بنا رہا تھا اتنی بڑی نہیں تو آپ کے ساتھ سیٹ اپ بھی شیئر کرنا تھا اور ویشیس بھی کرنی تھی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر انشاءاللہ آئیں گے نیکس ویڈیو میں پھر کسی اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ